ناظرین دو قومی نظریہ کی بنیاد پر مسلم اکثریتی ریاست ہونے کی وجہ سے ریاست جمہو کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا لیکن برسغیر کی سیاسی بنیادوں پر ہونے والی تقسیم کا ایک دربناک پہلو یہ بھی تھا کہ بعض ریاستوں میں مسلمان اکثریت میں تو تھے لیکن حکمرانوں کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف تھا اس طرح بعض ریاستوں میں غیر مسلم تعداد میں زیادہ تھے لیکن وہاں حکمران مسلمان تھے اور ان کا یقینی جھکاؤ پاکستان کی طرف تھا ان حالات میں حضرت کے دوران فسادات برپا ہوئے اور لاکھوں مسلمان اور غیر مسلم مارے گئے ناظرین ادھر کشمیر میں حالات یہ تھے کہ ریاست کی دو بلی سیاسی جماعتوں نیشنل کانفرنس کے سربراہ شیخ عبداللہ اور مسلم کانفرنس کے سربراہ چودری غلام عباس نے قائد اعظم کو کشمیر کے دورے کی دعوت دی دونوں رہنماوں کا موقف سننے کے بعد قائد اعظم نے چودری غلام عباس کے موقف کی تائید کی جو کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے خواہا تھے اور مسلم کانفرنس کو ہی مسلم لیگ قرار دیا جبکہ شیخ عبداللہ نے جو دوگروں سے آزادی تو چاہتے تھے لیکن ان کا خیال تھا کہ ریاست کی آزادانہ حیثیت برقرار رہے ان کے موقف کو رد کر دیا گیا جبکہ ریاست کا اصل حکمران مہاراجہ حری سنگھ بھی آزادانہ حیثیت برقرار رکھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے بعد میں مہاراجہ حری سنگھ اور شیخ عبداللہ ایک ہو گئے ان حالات میں جب مسلم کانفرنس کے سربراہ چودری غلام عباس جیل میں تھے تو حابیگا سرینگر میں آزاد کشمیر کے بانی صدر سردار محمد ابراہیم خان مرہوم کے گھر انیس جولائی انیس سو سنتا لیس میں مسلم کانفرنس کی سرکردہ قیادت میں مشہوری زمانہ قرارداد الہاق کے پاکستان منظور کی گئے ناظرین یہ قرارداد منظور کرنے والوں میں سید حسن شاہ گردیزی مرہوم بھی شامل تھے جن کا تعلق باغ آزاد کشمیر سے تھا جہاں تحریق آزادی کشمیر کے پہلے شہید سید خادم حسین شہید کو دوگروں نے سرعام گولی مار کر کشمیری مسلمانوں کو بغاوت پر مجبور کر دیا تھا ناظرین اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر میں تبدیل کرنے کی سازش میں سب سے بڑا کردار کس کشمیری رہنما کا تھا تو انتظار کریں جلد ہماری اگلی ویڈیو میں یہ انکشاف بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ کشمیری آج یہ جو غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اس کے پیچھے کس نے سازش کی تھی اور کس وجہ سے کی تھی تو یہ تمام معلومات آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملے گے ہماری ویڈیوز یوں ہی دیکھتے رہے ہم آپ کو بہت ساری مزید معلومات فراہم کرنے والے ہیں تو ناظرین اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی جنت نظیر کشمیر کو غلامی سے نجات دلائے اور کشمیریوں کو آزادی میسر آئے اللہ حافظ